جس کے سبب گوپیاں شری کشن کے درشن سے محروم ہیں یہاں تک کہ سلونوں کی برہمن اپنے بھائیوں کی کلائیوں پر راکھی باندھنے جانے کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کوئی پل کوئی ساتھ ایسی میسر آئے کہ بارش کا تواتر ٹوٹے اور وہ گھر کے باہر جا سکیں ہندوستانی رسم و رواج تہوار اور میلوں کے بیان سے بھرپور یہ قصیدہ روایتی لفظیات اور معروف تلمیہات کے ذکر میں بھی پیچھے نہیں رہتا یہاں خضر، لیلہ، محمل، گلشن، دیدہ نرگس، چرخ، محمل، توتی، بلبل اور سمبل جیسے روایتی ترازمات اپنی جگہ بناتے چلے جاتے ہیں ریایت لفظی، مرات النظیر، لفو نشر، سنائے بدائے سب اپنی بہار دکھاتے ہیں کوئی بھی چیز غیر ضروری معلوم نہیں ہوتی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ شاعر نے ریایت لفظی کے استعمال کی شعوری کوشش کی ہے ان سب کے استعمال میں ایسی بے سافتگی، ایسی مہارت پائی جاتی ہے کہ ذہن معینے سے پہلے متاثر ہوتا ہے اور لفظیات کی طرف بعد میں غور کرتا ہے اشار دیکھئے خضر فرماتے ہیں سنبل سے تیری عمر دراز پھول سے کہتے ہیں پھلتا رہے گلزار عمل دیکھتے دیکھتے بڑھ جاتی ہے گلشن کی بہار دیدائے نرگسے شہلا کو نہ سمجھ احول ہم زبان وصف چمن میں ہوئے سب اہل چمن توتیوں کی ہے جو تزمین توتیوں کی ہے جو تزمین تو بلبل کی غزل تشبیب کے متعدد اشار ہیں شائر کی تشبیب کے متعدد اشار میں شائر کی شگفتی کی تباہ اور زندہ دلی کی برقی روشنی ہر طرف اپنا جلوہ بگھیرتی ہے مزامین کی بلند پروازی الفاظ کا شانوشی کو بندش کی چستی قصیدے کے تمام اشار کو آورد سے زیادہ آمد کا رنگ دیتے ہیں شائر کو اپنی صلاحیتوں کا بخوبی احساس ہے اور وہ اس کے مزید اظہار کے لیے قصیدے کے درمیان ایک غزل کہتا ہے جس کی ردیف بادل ہے آئی عمل کو برقرار رکھتا ہے غزل کے بعد گریز کے کئی اشار آتے ہیں اور شائر اپنی مہارتوں کے بیان کی طرف توجہ کرتا ہے اس نے تشبیب کے اشار سے جو فضا قائم کی ہے اس فضا میں تعلی کے یہ اشار قابل قبول ہی نہیں رہتے بلکہ حقیقت کا بیان بن جاتے ہیں محسن کاکوروی کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ناتیا قصیدہ کہہ رہے ہیں اور ناتیا قصیدے میں جس بڑی شخصیت کی تعریف و توصیف مطلوب ہے اس تک رسائی کے لیے گریز کے چند اشار اس پیرائے میں کہے جائیں کہ شائر کی براہ راست تعریف نہ ہو کہ کہیں یہ طبیعتوں پر گران گزرے وہ کہتے ہیں پھر چلا خامہ پھر چلا خامہ قصیدے کی طرف باد غزل کہ ہے چکر میں سخن گو کا دماغ مختل اٹکل کتنا بے قید ہوا کتنا یہ آوارہ پھرا کوئی مندر نہ بچا اس سے نہ کوئی استل ایک ذرا دیکھئے کیفیتِ میراجِ سخن ہاتھ میں جامِ زہل شیشہِ میں زیرِ بغل